بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحَذِهِ الْكَلِمَةُ عَيْزًا تَقْتَضِي بَسْتَوْا وَتَفْصِيلًا یہ جو کلمہ ہے یہ بھی بست اور تفصیل کا تقاضہ کرتا ہے تو فَلْيُلْقِ الْقَارِيَ السَّمْعَ لَمْ يُدْكَرْ بِتْتَالِي تو قاری کے لیے سما جو ہے وہ اس کے لائق ہے یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی قرآن کریم کے جو مذکورہ اسلوب ہے جو پہلے اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کلام کی تعبیر کے لیے ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں تو آج کے سبق میں ہم اس ضابطے کی تفصیل پڑھیں گے آیات قرآنی کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے فواصل اور دوسرا حصہ ہے جو فواصل کے علاوہ ہے فواصل کے علاوہ جو حصہ ہے دوسری قسم جو ہے اس میں اکثر صورتوں کے اندر اشعار اور نظموں کی جو بہرے ہیں ان کی رعایت کے بجائے اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت آواز کا اتار چڑھاؤ پرکشش اور دلکش ہونا چاہیے اور فواصل جو ہے جو پہلی قسم ہے اس میں اس بات کا خیار رکھا گیا ہے کہ سانس حروف مدہ اور ان کے معتمد آلے پر ٹوٹے حرف مدہ پر حالف مدہ جو علیف ہے وہ خط میں فواصل کی اس کی مثال یا لیتنا اطان اللہ اطان الرسولہ یہ حرف مدہ جو علیف ہے اس پر ختم کی مثال ہے تو اب دیکھیں یہاں پر بھی سانس جو ہے وہ حروف مدہ پر ٹوٹے اس کا فواصل میں یہ لحاظ رکھا گیا ہے یعنی جب فاصلہ ہوتا ہے تو اس میں آواز جو ہے وہ سانس جو ٹوٹنے کی والا جو حرف ہے جس پر سانس ٹوٹتی ہے وہ آخری حرف مدہ علیف ہو اس ضابطے میں در حقیقت جو ہے وہ قرآن کریم کے سوتی حسن و جمال کا تذکرہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم کی صورتیں آیتیں اور پھر آیتوں کے فقریں اور فقروں کے الفاظ نغموں سے معمور ہیں اور باطری موسیقی سے لبریز ہیں یہ قرآن کریم کا وہ نادر و مؤثر اسلوب ہے جس کی دلکشی و جازبیت بے نظیر ہے یعنی یہ ایسا اسلوب ہے ایسا جو ہے وہ مؤثر اسلوب ہے اور نادر اسلوب ہے کہ اس کے اندر دلکشی اور جازبیت جو ہے وہ بے مثال اور بے نظیر ہے جیسی کسی اور کتاب میں نہیں ملتی چونکہ قرآن کریم جو ہے وہ ان اصول الزوابط سے آزاد ہے اور حسن ترنم اور کمال نغمگی سے بلکل برپور ہے جو انسانی کلاموں کے اندر رائج ہے تو اس وجہ سے اس اسلوب کو ایک خصوصی حیثیت اور تفوق حاصل ہے یعنی وہ سب سے برتر ہے قرآن کریم میں نہ تو ایسے فواسل ہیں جن میں اشعار کے قوافی کی طرح حرکات و سکانات کی پبندی ہے اور مخصوص اوزان کی رہائت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی اس میں وہ نظم و نسق ہے جس کو موضوع بنانے کے لیے حشف و تتویر اور مکررات اور محظوفات کا سارا لیا جاتا ہے اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ ان الفاظ سے بھی پاک ہے جنہیں مہ سخن آرائی کے لیے کٹھا کر دیا جاتا ہے یعنی صرف باتیں بنانے کے لیے کٹھا کر دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں کلام جو ہے وہ توہمات کا احام کا اور تاقیدات کا شکار ہو جاتا ہے یعنی قرآن کریم کے فواسل شعری قیود سے جو ہے وہ آزاد ہیں قرآن کریم کے فواسل جتنے بھی ہیں ان میں شعری قیود نہیں ہیں تو نظم قرآن جو ہے وہ فنی پبندیوں سے بلند و برتر ہے اور اس کے الفاظ ہر طرح کی لفظی اور مانوی تاقیدات سے وہ محفوظ ہیں اور اس پر مزید یہ کہ اندازے بیان نرم ہو یا سخت ہو محبت سے لبریز ہو یا غضب آمیز ہو پرسکون ہو یا حجان انگیز ہو نہ تو اس کی سلاست اور روانی میں ذرا برابر فرق آتا ہے اور نہ ہی اس کی نغمگی اور موسوقیت میں کمی آتی ہے تو نرم اسلوب میں اگر پودوں کو سراب کرنے والے پانی کی روانی نظر آتی ہے تو سخت اصالی میں تند تیز آندھی کی ہولناگ اور ہمہ گیر برق رفتاری پائی جاتی ہے اس طرح قرآن کریم بیق وقت کلام کی دونوں سنفوں یعنی نصر اور نظم جو ہیں ان کے اصاف اور خسائے اس کا حامل ہے اور وہ دونوں جو ہے وہ نصر اور نظم کے اصاف جتنے بھی ہیں وہ دونوں اس کے اندر اس کلام پاک کے اندر پائے جاتے ہیں قرآن کریم کے اندر زیادہ تر فواصل کا اختتام جو ہے وہ حروف مدہ یا حروف لین اور اس طرح نون ملحقہ پر کیا گیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ اس سے قرآن اور سامعین کے دلوں میں نشات پیدا ہوتا ہے علامہ سیودی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ جب وہ معافظمیر کو ترنم کے ساتھ ادا کرنا چاہتے تھے تو آخر کلام میں علیف یا اور نون کا احتمام کرتے تھے کیونکہ ترنم کی صورت میں آواز کو بڑھاتے تھے اور مدہ سوت کے لیے یہ حروف جو ہوتے ہیں جو حروف مدہ اور لین ہیں یہ معاون ہوتے ہیں اس کا احتمام جو ہے وہ اگر ان کو یہ مدہ سوت کی ضرورت پیش نہ ہوتی تو پھر وہ ان حروف کا احتمام نہیں کرتے تھے فاصلہ یہ فواصل جو ہے یہ فاصلہ کی جمعہ ہے فاصلہ کسی آیت قرآنی کا وہ آخری کلمہ ہے جو دوسری آیت کے آخری کلمے کے مشابہ اور ہمشکل ہو قاضی اببکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفواصل حروف متشاکنہ فی المقات یقو بہا افعام المعانی اور کبھی کبھی آیت کے آخری جزء کو تماثل سے صرف نظر کرتے ہوئے فاصلہ کہہ دیا جاتا ہے الفاصلہ کلمت آخر اور آخر آیت کے یہ نام سورہ حامیم سیدہ کی آیت کریم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیت سے ماخوز ہے اس میں فصلت آیات ہوئے نا تو یہ فاصلہ اس سے ماخوز ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے یہ دو کلاموں کو الگ کرتا ہے آخری آج جو ہوتی ہے یہ فصل ہوتی ہے ماباد کے لیے اور اس سے پہلے اس کے درمیان یہ فصل ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو فاصلہ کہا جاتا ہے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کریم کے مذکورہ اسلوب کلام کی تعبیر کے ذابطے کی تفسیر پڑی ہے کہ قرآن کریم کا ذابطہ کیا ہے تو قرآن کریم جو ہے نہ وہ شہری فنون سے جو قواعد و ذوابت ہیں ان سے وہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں بلکہ ان سے وہ آزاد ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ایسے جو ہے ان کی حرکات و سکنات کی پابندی ہے اس کے اندر اور مخصوص اوزان کی بھی پابندی نہیں ہے اس کے اندر تو یہ جو ذابطہ ہے اس کی آج ہم نے تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آیات قرآنی کے کتنے حصے بیان کیے گئے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فواسل کی مثال کیا ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ